ہمارے ساتھ پترکار صدیق قپن ہے صدیق قپن ہاترس میں جو گھٹنا ہوئی تھی اس کو کور کرنے کے لیے جا رہے تھے اس وقت ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اب وہ بیل پر چھٹکے آئے ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ کیا کچھ ان کے اوپر حراست میں گزری اور وہ اس وقت دیش میں پترکار تھا کہ استیتی کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں صدیق قپن صاحب آپ کا سواگت ہے صدیق صاحب آپ جا رہے تھے مطورہ کوریچ کے لیے اس وقت کیا کچھ ہوا آپ کا دائی میں اکٹوبر پانچ کو مدریا مدریا ٹون پلاسا سے مجھے روکا پولیس ٹرافک پولیس وہ باتایا آپ کو آپ سے کچھ پوچھا کرنے کے لیے ایک منٹ آو پھر میرا گاڑی رکھے ادھر مجھے پولیس چوکی میں بیٹھایا اور وہ شام تک سبہ دس بجے رکھا شام کو چھے بجے تک ادھر رکھا پتا ہے ابھی چوڑ دیں گے ابھی چوڑ دیں گے ایسا لگا پھر شام کو کچھ پولیس اوفیسے سایا لوکل انڈریجنز وہ پوچھا اچ کیا بہت مطلب عراسمنٹ کیا پھر next day 151 IPC 151 میں چالان بیج کے جیل بیج دیا کورنڈین کیا پولیس دوارہ کوئی بریوٹالیٹی بھی کی گئی مطلب آپ کو کیا مارا گیا یا ٹور کیا گیا حراسط میں جب آپ کا سٹیڈی میں تھے پولیس کے پولیس لاتی مارا اور تپڑ مارا اور ابیوزنگ ورڈزیوز کیا کس طرح کیا بیوزنگ ورڈزیوز تھی یا کیا آروپ آپ کے اوپر پولیس لگا رہی تھی یہ بتایا آپ کیوں یہاں یہاں آپ کو کیا مطلب ہے یہاں آپ کتنا بار پاکستان گیا اسلام آباد گیا آپ بیف کاتا ہے کیا ایسا ایسا مطلب ریلیجنز سنڈیمنٹ ورڈز ابیوزنگ ورڈزیوز تپڑ مارا کیا آپ کو اس دوران جو تھا جو انٹرگیشن تھا کیا کچھ وشیش حبدوں سے بکارا گیا کچھ سپیشل سپیسیفی ورڈزیوز یہ تروریسٹ ورڈزیوز کیا تروریسٹ مسلم آدھنگا وادی ہے آپ لوگ کارلا سے آکے ادھر دھنگا فائلان کے لئے کوشش کر رہا ہے آپ کتنا بار پاکستان گئی آپ پاکستانی ہیں ایسا ورڈزیوز کرتے ہیں اب نکلنے کے بعد آپ بیل پر باہر آگئے ہیں اب کیا آگے کا کیا پلان ہے آپ کا اب میرا پترکار مطلب پترکار جو آگے چل رہا ہے اس سے یہ پترکار تامیں آگے جائیں گے آپ اوکی 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 کسا فیل کر رہے باب کھولی ہوا میں آزادی مل گیا اٹھائیس مہینے کے بعد نایاب ورڈزیوز مجھ میں آیا تو کیا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اب کس طریقے سے انڈیا کے اندر پریس فریڈم جائی کی آگے کسا آگے بڑھائی گی انڈیا مکرسی میں پریس کی آزادی جو ہے پریس فریڈم آپ کو مالو میاس مطلب پریس فریڈم بہت دینجر پوزیشن میں مطلب کتنا پترکار جیل میں سب کو اوپر پیر ڈال گیا کشمیر میں سب کو کلاف یہ بتایا آدھنگا وادی کنکشن بتایا آپ کو جنرلسٹ کو اندر ڈالنے کے لیے ایک اچھا ورڈ ہے ٹرروریسٹ آدھنگا وادی یا کچھ ایسا ہے تو کوئی نے آپ کو سپورٹ نہیں گرے کیا کیا لگتا ہے کہ آپ کے خلاف سازی شوچی گوورنمنٹ سرکار سرکار کا مطلب فیلیر مطلب ہائیڈ کرنے کے لیے ایسا 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 مدد بنایا مطلب ہاتھرس میک کانڈ ہوا اس میں پرشاسن کو کچھ کلتی ہوا وہ لڈکی کا بوڑی پیڈ بوڑی جلایا یہ یہ ہائیڈ کرنے کے لیے مطلب یہ دوسرا نربی بنایا ایسا سوچا پیچھلے UPS سرکار کو نربی سرکار ستہ سے باہر آیا اس وچہ آترس بھی بڑا مدد بن جائے گا تو ہمارا پاور سے گرائے گا اس لیے یہ نیا مسلم ہندو یا آدھنگا وادی ٹررر اس پکڑ گیا یہ پولٹیکل ایک ٹول تھا تو یہ تھے پترکار صدیق قپن جنہوں نے بتایا کہ اب ان کو اس بات کا حساس ہو رہا ہے جیل سے باہر نکل کے آزادی کہتے کس کو رہا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہاترس معاملے میں سرکار نے اپنی ناکامی چھپانے کے لیے ان کو جیل میں ڈالا اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی سرکار کے نربیہ